ناظرین ملک میں مہنگائی 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مہتوبر میں مہنگائی کی شرعہ 9.2 فیصد جبکہ گزشتہ سال نومبر میں مہنگائی کی شرعہ 8.3 فیصد تھی ادارہ شماریات نے ریپورٹ جاری کر دی ہے وفا کی ادارہ شماریات کے مطابق شہروں میں مہنگائی کی شرعہ 12 فیصد اور دہاتوں میں مہنگائی کی شرعہ 10.9 فیصد ریکورٹ کی گئی ہے اسی پر تفصیل بتا رہے ہیں علی رضا رحمانی جی علی بتائیے گا ملک میں مہنگائی 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے وفا کی ادارہ شماریات نے اپنی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہ اکتوبر میں مہنگائی کی شرعہ 9.2 فیصد تھی جبکہ گزشتہ سال نومبر میں مہنگائی کی شرعہ 8.3 فیصد تھی وفا کی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق شہروں میں مہنگائی کی شرعہ 12 فیصد جبکہ دہاتوں میں مہنگائی کی شرعہ 10.9 فیصد ریکارڈ کی گئی ملک میں اشیہ ضروریہ کی قیمتوں کے اشاریہ 8.1 فیصد تک پہنچ گئے ہیں جبکہ ہول سیل پرائیس انڈیکٹر کی مہنگائی 27 فیصد تک ریکارڈ کی گئی ہے ادارہ شماریات نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ پٹرولیوں مسنوحات کی قیمتوں میں گزشتہ ایک سال کے دوران 45.81 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ادویات کی قیمتوں میں اسی مدت کے دوران 11.76 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ایک سال کے دوران دالیں سبزیاں پھالو راٹا بھی مہنگے ہوئے ہیں جبکہ بجلی کی قیمت میں 47.87 فیصد اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح گھی کی گزشتہ ایک سال کے دوران قیمت میں بھی 58.79 فیصد اضافہ ہوا ہے بہت شکریہ علی آپ تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ویلیو نیوز